دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں دیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دیئر ویورز آج الزائیمرز ڈیزیز پر میں بات کروں گا اور شورٹ سا لیکچر ہوگا کانسپچل لیکچر ہوگا تو میرے ساتھ رہیے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں الزائیمرز ڈیزیز دیئر ویورز سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ الزائیمرز ڈیزیز ہے کیا الزائیمرز ڈیزیز ایک پروگریسیو نیورو ڈیجنریٹیو ڈیزیز ہے نیورو ڈیجنریٹیو ڈیزیز کا مطلب کیا ہے کہ مسلسل وقت کے ساتھ ساتھ جو ناف سیلز ہیں وہ اس میں ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں زیادہ تر یہ بیماری دیکھی گئی ہے ان لوگوں میں جن کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہو جاتی ہے لیکن بہت ریرلی بہت کم یہ کم عمر کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر عمر تیس سال چالیس سال یا پچاس سال ہو تو اس عمر میں بھی ہو سکتا ہے الزائیمر ڈیزیز لیکن چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں زیادہ چانسز کے ساٹھ سال سے اباؤ والے ایج میں ہوتے ہیں دیر ویورز ابھی آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ الزائیمر ڈیزیز کے کتنے ٹائپس ہیں تو اس کے دو ٹائپس ہیں جس میں سے پہلا ٹائپ ہے سپوریڈک الزائیمر ڈیزیز یہ وہ ٹائپ ہے جو کہ انہیریٹڈ نہیں ہے اور پچانوے فیصد جو الزائیمر ڈیزیز ہوتی ہے تو وہ سپوریڈک ٹائپ ہوتی ہے یعنی اس میں کوئی انہیریٹنس جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتی دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہے فیملیل الزائیمر ڈیزیز جو کہ انہیریٹڈ ہے اور فیملیز میں چلتی ہے اور پانچ فیصد جو الزائیمر ڈیزیز ہوتی ہے تو وہ فیملیل ہوتی ہے دیر ویورز اب آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کازیس کیا ہے اس الزائیمر ڈیزیز کی کس وجہ سے یہ ہوتا ہے تو ایک پروٹین ہے جسے بیٹا ایمائلائٹ کہا جاتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے پلیکس بننا شروع ہو جاتے ہیں جو نرف سیلز ہیں جو برین سیلز ہیں جو کہ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں تو وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر یہ جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو نرف سیلز ہیں جو نیورون ہیں وہ پھر اپنا فنکشن ٹھیک طرح سے نہیں کرتے اس کے علاوے ایک دوسرا پروٹین ہے جسے ٹاو پروٹین کہا جاتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نرف سیلز ہیں اس میں یہ پروٹین ٹینگلز بنا دیتا ہے ٹینگلز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ناف سیلز یا برین سیلز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے میں علج جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر بھی وہ اپنا فنکشن ٹھیک طرح سے نہیں کرتے اور پیشنٹ کو آلزائیمر ڈیزیز ہو جاتی ہے تو ابھی تک یہ نہیں پتہ لگایا گیا کہ آخر اس طرح سے کیوں ہوتا ہے کہ بیٹا ایمائلائٹ پروٹینز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹاؤ پروٹینز جو ہے وہ ٹینگلز بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس پر ابھی کام ہو رہا ہے لیکن جو قاضیز ہیں وہ یہی دو پروٹینز دیکھے گئے ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے اور آلزائیمر ڈیزیز کا سبب بنتے ہیں دیر ویورز ابھی بات کریں گے رسک فیکٹر کون سے ہیں آلزائیمر ڈیزیز کے لیے وہ کون سے مسائل ہیں جو پہلے سے اگر ایک بندے میں موجود ہوں اس کی وجہ سے آلزائیمر ڈیزیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلی کنڈیشن ہے اگر ایک پیشنٹ کو ڈائیبیٹیز ہے فیملی ہسٹری اگر ہے ہیڈ انجریز کی وجہ سے ہو سکتا ہے دیپریشن بھی ایک وجہ بن سکتی ہے جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں اوبیز ہوتے ہیں اور جن لوگوں کا لائف سٹائل بہت سست ہوتا ہے وہ کام کاج نہیں کرتے یا وہ بیٹھے رہتے ہیں سوتے رہتے ہیں اور ان کے لائف سٹائل میں جو کاہل پن ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے سوسی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے آلزائیمر ڈیزیز کا ہائپر ٹینشن بھی ایک رسک فیکٹر ہے ایج بھی ایک رسک فیکٹر ہے اگر ایج ساٹھ سال سے عباو ہو جائے تو یہ بھی رسک فیکٹر ہے آلزائیمر ڈیزیز کے لیے جن لوگوں کو ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے تو انہیں بھی خطرہ ہوتا ہے آلزائیمر ڈیزیز کا اور جن لوگوں کا مسلسل کولیسٹرول لیول ہائی رہتا ہے تو ان لوگوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے آلزائیمر ڈیزیز کا دیر بیورز ابھی بات کریں گے کہ سمٹمز کیا ہیں آلزائیمر ڈیزیز کی تو سب سے پہلے نمبر پر ہے فورگیٹ فولنیس جس میں یہ چیزیں بھول جاتے ہیں میموری لاؤس جس میں انہیں پرانی جو باتیں ہوتی ہیں جو پرانی یادیں ہوتی ہیں وہ یاد نہیں رہتی کنفیوجن موڈ اینڈ بیہیوئر سوینگز یا چینجز آپ کہہ لیں کہ ان کے موڈ میں اور بیہیوئر میں چینج آ جاتا ہے بہت زیادہ چڑچڑا پن ان لوگوں میں آ جاتا ہے اور بہت زیادہ جلدی انہیں حصہ آتا ہے جو نین کی عادات ہوتی ہیں ان کی وہ خراب ہو جاتی ہیں اور ٹھیک طرح سے انہیں نین نہیں آتی بار بار یہ قویسٹنز پوچھتے ہیں ہیلوسینیشن ہوتی ہے انہیں آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اصل میں ہوتی نہیں ہیں انہیں ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو کہ اصل میں ہوتے نہیں ہیں کھانا کھانے میں اور پانی نگلنے میں انہیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ان کا وزن دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہوتا ہے ویٹ لاؤز بہت کامن ہوتا ہے اس میں دیر بھی اور جب بات کریں گے کہ ڈائیگنوزز کیا ہے آلزائیمر ڈیزیز کی کس طرح سے ہم ڈائیگنوزز کریں گے تو سب سے پہلے فیزیکل ایگزامینیشن کی جاتی ہے اور فیزیکل ایگزامینیشن میں چیک کیا جاتا ہے ان کی جسم کا اور جسم کے آزا کا بیلنس اور کوارڈینیشن دیکھنے کی اور سننے کی قابلیت کو چیک کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کرسی سے اٹھ سکتے ہیں یا نہیں اٹھ سکتے دیکھا جاتا ہے کہ یہ واک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے مسل ٹون اور سٹرنڈ کو چیک کیا جاتا ہے اور ریفلیکسس کو چیک کیا جاتا ہے ریفلیکسس سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز چک جائے جسم کی کسی حصے میں تو وہاں پر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے تو یہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہ حرکات ان کے جسم میں موجود ہیں یا نہیں موجود اس کے علاوہ میڈیکل ہسٹری چیک کی جاتی ہے کہ کہیں ان کی فیملی میں یا اسے پاسٹ میں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی سی ٹی سکین کمپیوٹڈ ٹوموگرافی کی جاتی ہے ایم آر آئی کیا جاتا ہے سنگل فوٹون ایمیشن کمپیوٹڈ ٹوموگرافی کی جاتی ہے پوزیٹرون ایمیشن ٹوموگرافی کی جاتی ہے وائٹمن بی ٹویلوڈ ڈیفیشنسی کے لیے وائٹمن بی ٹویلوڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو یہ دو بلڈ ٹیسٹ اس لیے کیا جاتے ہیں کیونکہ ان کی کمی کی وجہ سے یا ان کی زیادتی کی وجہ سے کچھ سائن اینڈ سمٹمز جو ہیں وہ آلزائیمر ڈیزیز کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو اس لیے وائٹیمن بی ٹویلف ڈیفیشنسی کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ کرنے کے لیے تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ کیا جاتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں ڈیر ویورز پریونشن پر کہ کس طرح سے ہم خود کو آلزائیمر ڈیزیز سے روک سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے پراپر نیند کا پورا ہونا ضروری ہے لوگوں کے ساتھ گل ملنا چاہیے سموکنگ جیسی عادات کو چھوڑنا چاہیے ہیلتی فوڈ استعمال کرنا چاہیے اور واسکولر ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے واسکولر ہیلتھ کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہائپر ٹینشن ہے تو اسے کنٹرول رکھنا ہے اگر کولیسٹرول لیول ہائی ہے تو اسے کنٹرول کرنا ہے دیر ویورز اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے تو کچھ اس طرح سے ڈرگز موجود ہیں جو کہ سمٹمز کو کچھ حد تک کم کر دیتے ہیں آلزائیمر ڈیزیز میں لیکن ابھی تک اس کی کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں آئی کہ وہ اس سیل ڈیتھ کو یا جو برین سیلز کی ڈیتھ ہو رہی ہے یا جو نرف سیلز کی ڈیتھ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے تو اس کی لئے کوئی بھی ٹریٹمنٹ ابھی تک ڈیویلپ نہیں ہوئی امید ہے آپ اس لیکچر سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھو گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ